بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوص اسرائیل فلسطین کنفلیٹ یا گزہ اسرائیل کنفلیٹ یہ جو پرابلم ہے جو ایشو ہے فلسطین کا یہ کم سے شروع ہوا اسرائیل ایک اسٹیٹ کیسے اور کیوں بنایا گیا اوورال جو بے گراؤنڈ ہے جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے فلسطین کے ایشو کا اس کو ہم آج اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی کنفیجن ہے کوئی پرابلم ہے فلسطین کے اس ایشو کو لے کر چاہے وہ غزہ ہو حماس ویسٹ بینک تو آئے ہاپ کہ میرا یہ لیکچر سننے کے بعد آپ کے جو کنفیجنز ہیں وہ پرابلمز ہیں جو ڈفیٹلٹیز ہیں اس ٹاپک سے ہرلیٹیڈ وہ سارے کلیر ہو جائیں گے یہ میپ ہے آج کل فلسطین کا اور اسرائیل کا یہ دونوں پارس ہیں آج کل فلسطین کے یہ دو پارس یہاں سے لے کر پورا یہ کیا ہے یہ اسرائیل ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کیا ہے اسرائیل یہ ہے ویسٹ بینک اس کو ویسٹ بینک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ریور ہے اسٹن سائیڈ میں یہاں پہ یہ ریور ہے تو بلکل جو ہیں اس کے ویسٹ میں یہ پارٹ ہے یہ ویسٹ نون ایس دی ویسٹ بینک ہے اور یہ ہے گزہ یہ جو ہے گزہ پٹی اور گزہ اسٹر تو ویسٹ بینک اور جو ہیں گزہ دونوں کو ملا کر ہم کرتے ہیں فلسطین اور یہاں پر ہے یروشیلم یہ والا شہر بلکل یہاں پر یہ جو سائیڈ ہے یہ والا یہ ساؤت ویسٹ کل آتا ہے چاہے وہ گزہ ہو اسرائیل ہو یہاں پر یہ ایجب ہے مصر اس پائنٹ سے یہاں تک اور یہاں پر یہ سنائی پیننسولان مصر کا پھر اس پائنٹ سے لے کر یہاں تک یہ جو ہیں یہ والا جارڈن ہے یعنی کہ اردن یہ جارڈن ہو گیا پھر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سیریا ان کے شام اور پھر یہ نارڈن سائیڈ میں یہ لبنان اور یہ ویسٹ میں ہے میٹرنسی اب فلسطین کے جو دو پارس ہیں ویسٹ بینک اور گزہ یہاں پر جو ویسٹ بینک اس کے ایسٹ میں یہاں پر جارڈن ہے اردن ہے اور جگہ گزہ ہے اس کے اسٹ میں یہاں پر اسرائیل ہر جگہ اسرائیلی ہے فریہ پانی ہے میٹرنسی اور یہ ساؤتھ ویسٹ میں یہاں پر ہے مصر تو یہ ایجپٹ اور جارڈن دونوں آج کل جو ہیں فلسین کے نیبرنگ کنٹریز ہیں اگر ہم بات رہیں اسرائیل کو لے کر تو یہ مصر بھی ایجپٹ بھی نیبرنگ کنٹری اسرائیل کا جارڈن بھی ہے یہاں پر اسٹرن سائیڈ میں نارت اسٹ میں سیریہ ہے اور یہ نارت میں جو ہیں یہاں پر لیبنان ہے تو یہ چار کنٹریز جو ہیں یہ نیبرز ہیں اسرائیل کے ایجپٹ جارڈن سیریہ اور یہ لیبنان اور یہ فلسین یہاں پر ہے اچھا فلسطین میں نے کہا ہم جو فلسین کی بات کرتے ہیں چاہے ملزینز میں اخباروں کے اندر فلسطین کا لفظ بہت کم سنیں گے آپ وہاں سنیں گے آپ ویسٹ بینک اور گزہ ویسٹ بینک کافی بڑا ہے گزہ جو پٹی ہے وہ کچھ چھوٹا ایلائکہ ہے اچھا گزہ کے اندر نا تین شہر ملیں گے آپ کو جو گزہ پٹی ہم کہتے ہیں گزہ اسٹرن نارڈرن سائیڈ میں جو گزہ پٹی ہے اس کا نارڈرن سائیڈ ہے وغیرہ یہاں پر ہے گزہ سٹی گزہ is the largest city of پلسطین اب پھر یہ گزہ جو شہر ہے اس کے ساؤت میں یہاں پر ہے خان یونس اور اس کے ساؤت میں ہے رفا رفا باڈر سنا ہوگا آپ نے with ایجیمٹ ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں رفا خان یونس اور یہ گزہ تو ویسٹ بینک اور گزہ دونوں کو ملا کر جو ٹوٹل ایریا ہے جو لینڈ ہے وہ ہے چھہ ہزار دیز اسکار کلمیٹر سکس تھاؤزن ٹوئنٹی اسکار کلمیٹر یہ آج کل کی بات یہ جو میرے پہ اس کو لے کر اور یہاں پر یہ جو میں نے کہا ویسٹ بینک ہے نہیں یہاں پر ہے رملہ سٹی یہ والا رملہ جو آج کل capital سٹی ہے فلسین کا رملہ اور اور آج جو آبادی ہے population ہے فلسین کی وہے 5.5 ملین ان کے 55 لیک پچپن لیک اور یہاں پر تمام جو ہیں وہ مسلمان گوانے ہیں اسلام کو فالو کرنے والے ہیں اسرائیل اب یہ یہاں سے پورا اسرائیل ہی ہے جو لینڈ ایریا ہے اسرائیل کا وہ کلیر نہیں ہے کیونکہ کافی قبضے بھی کی ہیں اسرائیلین یہاں پہ آ کر فلسین کے اوپر illegal settlements ہیں ویسٹ بینک ہیں اندر اسرائیل کے تو اکیس ہزار سے لے کر بائیس ہزار اسکر کلیمیٹر جو ہیں وہ ایرازی ہے وہ ایریا ہے اسرائیل کی یہ کیسے بنا اسرائیل اس کو جانیں گے سمجھئے گا ذرا کہ کس طرح بنیا گیا اسرائیل کو پھر آپ ڈیسائیڈ کرنا کہ اسرائیل کا وجود لیگل ہے یا الیگل ہے نائن پوائنٹ ایٹ ملین نائن پوائنٹ ایٹ ملین is the population of اسرائیل تقریباً ون کروڑ آبادی ہے آج کل اسرائیل کی جس میں سے 20% مسلمان رہتے ہیں اسرائیل کے اندر بھی یاد رکھنا آپ مسلمان نہ صرف فلسطین میں ہیں ویسٹ بینک اور گزا میں ہیں بلکہ یہ جو اسرائیل ہے نا یہاں بھی آپ کو انیس یا بیس لاکھ جو ہیں مسلمان ملیں گے آپ کو اسرائیل کے اندر بھی اور یہ ہے تل عویب یہاں پر یہ تل عویب شہر جو کہ کپٹل سٹی ہے آج کل اسرائیل کا یہ والا تل عویب یہ پورا فلسطین مسلمان تھا پہلے ہزاروں سالوں سے لے کر مسلمان تھا یہاں پر فلسطین تھا دواز نو اسرائیل مذہبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فلسطین جو ہیں کافی سیکریڈ ہے ہولی پلیس ہے شاہے مسلمانوں کے لیے یہودیوں کے لیے اور جیوز کے لیے یہاں پر ایک شخص ہے وہ ہے تھیوڈر ہیزل تھیوڈر ہیزل ایک جیو تھا یہودی تھا یہ جو آسٹریہ ہے آج کل پہلے تھا آسٹرو ہنگری ایمپائر یورپ کے اندر آسٹریہ جرمنی یہاں پر بہت سارے یہودی دے پہلے یہ آسٹریہ سے تھا تھیوڈر ہیزل اس نے کیا کیا ایٹی نائنٹی سکس میں نظرہ دیا زینوزم کا زینوزم زینوزم کیا ہے اس نے کہا کہ ہمیں یہودیوں کے لیے الگ ملک چاہیے فلسطین کو توڑ کر میڈلیس کے اندر فلسطین کے اندر ہمیں الگ ملک چاہیے رہنے کے لیے اب یہ جو سیپریٹ اسٹیٹ کے لیے جو یہودیوں کے لیے الگ ملک بننا چاہیے یہ جو نظریہ ہے that's called زینوزم زینوزم وہ لوگ ہیں جنہوں جنہوں نے سٹرگل کیا ہے اسرائل کے قیام کے لیے اس طرح ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر two nation theory was given by سر سید آمد خان قسم اللہ علیہ وہی طریقہ یہاں پر ہوئی فریامر کیا ہوئی یہ اوٹومن ایمپار کے پاس تھا پورا فلسطین یہاں پر نا بہت ایک یا دو پرسنٹ کیا تھے یہودی تھے ایک مشکل سے ایک پرسنٹ ہاں ہرلی دو پرسنٹ ہاں اوٹومن ایمپار جہاں پر آج کل ترکی ہے یوے ساری یوہی نہیں ترکی سیریا لیبنان جارڈن فلسطین یہ ایجپٹ ورلڈ وار ٹو لگ گیا ساری ورلڈ وار ون لگ گیا انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک اب ورلڈ وار ون میں کیا ہوا کہ اوٹومن ایمپار نے سپورٹ کیا آسٹرو ہنگری کو اور جرمنی کو اگینسٹ الائید پاورز یعنی کہ چاہے وہ بیلٹش تھا بیلٹش گیٹ بیلٹن فرانس روشیا ساری بیا وہاں سپورٹ کیا اور شکست مل گیا اس کو اوٹومن ایمپار کو جرمنی والوں کو فری یہاں پر کیا ہوا یہ ورلڈ وار ون کی بات ہم کر رہے ہیں انیس سو چودہ سے اٹھارہ کی بات کر رہے ہیں یہاں پر نا انیس سو سولہ میں ہی میں نے شروعات کے دو تین سالوں کے اندر ہی انیس سو سترہ سولہ سترہ میں یہاں پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا اوٹومن ایمپار کی اوپر کس نے فرانس اور بیلٹش نے آ کر اور توڑا گیا جو ہیں اوٹومن ایمپار کو ڈیزول کیا گیا اگر آپ پڑھیں گے یہاں پر تو یہ اراک شام لیبنان جارڈن فلسطین یہ فرانس نے اور بیلٹش نے دیوائیڈ کیے تھے اپنے آپس میں ورلڈ وار ون کے بعد اور یہ جو فلسطین ہے اب یہاں ورلڈ وار ون کی بات ہم کر رہے ہیں کوئی مشکل سے ایک یا دو پرسنٹ وہاں پر تھے یہودی اور آل they all were muslims here اب یہاں بیلٹش کا ایک ڈپلومیٹ ہے بالفر جیمز ارثر بالفر جیمز ارثر بالفر جیمز ارثر بالفر اس نے کیا اس نے ایک ایسیو کیا لیٹر ایک لیٹر ایسیو کیا نون ایس بالفر ڈیکلیریشن آف نائنٹین سیونٹین انیس سو سترہ کی بات ہی ہے اور اس نے کہا کہ we want to divide پلسطین into two parts to establish a separate homeland for the jews فلسطین کو ہم توڑیں گے اور یہاں الگ بنائیں گے ایک state یہودیوں کے لیے ارے بھائی یہ مسلمان رہتے ہیں یہاں پر یہاں پر ایک پرسنٹ مشکل سے دو پرسنٹ ہیں وہ یہودی ہیں ان کے لیے آپ کیوں بنائیں گے الگ state اور کس نے کہا کس نے آپ کو دیا permission کہ آپ آ کر divide کریں فلسطین کو دو پاس کے اندر without the permission of the people of Palestine اس نے یہ issue کر دیا declaration اس کے بعد یہاں پر کیا ہوا world war one کی بد کی بات ہی ہے slowly gradually British نے یعنی کہ UK نے یہودیوں کا influx کیا یہ اور اب سے یہودیوں کو لے کر یہاں کیا populate فلسین کے اندر یہاں world war two لگ گیا 1939 سے 45 تک اب world war two میں کیا ہوا بڑا مشہور ہولوکسٹ جو یہودی مارے تھے ہٹلر میں Albert Einstein خود یہودی تھا وہ چلا گیا فراملی کا اور لاکھوں میں یہودیوں کو جو ہیں UK نے اور فرانس نے آ کر یہاں populate کیا فلسطین کے اندر the influx of Jews refugees happened in Palestine جیسے world war two ختم ہو گیا تو پھر یہاں پاس کیا گیا اب یعنیتی نیشنس نے کہا یو ان نے کہا کہ جو کالونیز ہیں جہاں پر قبضے کی ہیں بلٹش نے فرانس ان کو آپ آزادی دیں خود مختیاری دیں جس طرح انڈیا سے نکل گئے انگریز یہاں سے ٹھیک ہے تو بلٹش نے سوچا کہ ہمیں چھوڑنا ہے فلسطین کو واپس ہمیں جانا ہے اور کیوں نے یہاں پر ہم ایک الگ بنائیں ریاست یہودیوں کے لئے تو پھر دیکھیں ذرا اب یہ جو فیصلہ کیا یعنیتی نیشنس نے ایک بہت ہی سیاہ ترین فیصلہ ہے یہ فیصلہ یعنیتی نیشنس جنرل اسیمبلی نے پاس کیا ایڈپٹ کیا ریزولیشن ون ایٹی ون یہ نمبر ہوتا ہے کسی بھی کراڈا کا ریزولیشن کا آن ٹوائنٹی نائن نومبر نائنٹین فورٹی سیون یعنیتی نیشنس جنرل اسیمبلی نے ایڈپٹ کیا ریزولیشن ون ایٹی ون ٹوائنٹین نومبر فورٹی سیون کو تو ڈیوائیڈ پلسٹائن انٹو ٹو پارس یہ فلسطین کو ہم دو پارس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور آگے چل کر فورٹین مائے نائنٹین فورٹی ایٹ کو فلسطین کو دو پارس میں ڈیوائیڈ کیا گیا یعنی کہ اسرائیل بنیا گیا چودہ مائے کو فورٹین مائے نائنٹین فورٹی ایٹ کو یار ایک بات اب یہاں پر بڑا سوالیہ نشان ہے انڈیا جو بات کرتا ہے کہ اسرائیل حق پر ہے یا امریکہ میں پوچھتا ہوں ان لبرل سے جو لبرلز آج کل کرتے ہیں کہ ہماس والے غلط ہیں اسرائیل صحیح ہے یار یہ یون کا یہ مقصد ہے کیا یونائیٹی نیشنس کا ارجکٹ کیا ہے لیگ آف نیشنس بنیا گیا تھا ورڈ وار ون کے بعد اور ٹو کے بعد یون بنیا گیا لیگ کو ختم کیا گیا ڈیزول کیا گیا دہ فرسٹ ان فرموسٹ آبجکٹس آف دہ یون ایز تو مینٹین پیس اور سیکیورٹی ان دہ ورڈ امن کو آپ کام کریں نا گنیا کی اندر یہ کس نے پرمیشن دیا یونائیٹی نیشنس کو کہ آپ جا کر ایک ریزولیشن پاس کریں ایک قوم کو ایک کنٹری کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اگر آج میں پوچھوں انڈیا والوں سے اگر انڈیا کے لیے اگر خالستان کام کو الگ ملک بنانے کے لیے یونائیٹی نیشن جنر سیمبلی آج ایک پاس کریں ریزولیشن تو کیا اس کو انڈیا والے مان لیں گے اس کو میں بھی نہیں مانوں گا بھئی انڈیا ایک ساورن کھنٹری ہے انڈیا کا الگ ملک ہے یہ کام تھوڑی ہے یونائیٹی نیشنس کا جا کر کسی ملک کے لیے وہ پاس کریں ایک ریزولیشن اس کو توڑنے دیوائیڈ کرنے کے لیے یا آج کل جو چینہ ہے جو طبت ہے ساؤدرن چینہ زنگ یانگ ہے ویسٹن چینہ زنگ یانگ جو مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں چین سے آزادی وہ طبت میں جو ہیں وہاں پر بدزم ہے تو کیا اب ان کو دیوائیڈ کرنے کے لیے بھی یون پاس کریں ایک ریزولیشن وہ ٹھیک ہے اسکاٹ لینڈ دا پارٹ آف دی یو کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ہوں یو کے سے کیا اسکاٹ لینڈ کو الگ کرنے کے لیے بھی یون پاس کریں ایک قرادات کہ وہ الگ ملک ہے اسکاٹ لینڈ اسپین کے اندر ان کے لیے بھی یون پاس کریں ایک ریزولیشن تو ڈوائیڈ ہیں یہ کس نے پرمیشن دیا یونیٹیڈ نیشنس کو کہ آپ ایڈاپ کریں ایک ریزولیشن تو ڈوائیڈ پلسٹین ٹو پارٹ سے یہ بالکل تاریخ کا ایک گھٹیا ترین سٹیپ تھا جو یون نے لیا تھا یہاں بیا کا اور یہ صرف اور صرف کیا امریکہ نے یو کے نے اور باقی ایڈاپن کنٹریز نے کہ ملیس کے اندر ایک الگ ملک بنے جائے اسرائیل کے نام سے اور پھر اس کو استعمال کیا جائے اگر اس نے مسلم کنٹریز ہیں دنیا کے تاریخ میں جو آج کل دنیا کے اندر ون نائم کی تری ساون کنٹریز ہیں ایک بھی اس طرح ملک نہیں بنا جس طرح الیگلی طور پر بنے گا اسرائیل کو یہ اسٹیٹی بنا ہے الیگلی without the permission without the will of the people of palestine اسرائیل was created there یہ کس نے دیا permission یوں ان کو یا یہ کہ آپ کھام کرو کمال کی بات ہے یہ کون کہے ان کو powerful ہیں طاقتور ہیں جو ان کی مرضی ہے might is right پھر یہاں سے جو ہیں جب یہ بنا اسرائیل تو یہاں پر عرب دنیا نے فلسطین نے مسلم کنٹریز نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں اسرائیل کو یہ illegal طور پر جو ہیں اس کو فلسطین کو divide کیا گیا ہے یہاں پر ہو گیا پلسطین وار آف 1948 یا اس کو first عرب اسرائیل وار بھی آپ کہا دے ہیں عرب کیوں کیونکہ یہاں پر شام سیریہ اور ایجپ نے کافی پہلے سپورٹ کیا تھا فلسطین کو عرب اسرائیل وار اب اس جنگ میں نا اب اسرائیل اکیلا لوگ بار بار کرتے ہیں چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل مسلم کنٹریز ہیں یہاں پر اوپر سے ٹرکی ہے سعود ایرے بیا ہے یہ یہ کہاں ہیں اور یار یہ صرف نام ہے اسرائیل کا یہاں پر امریکہ ہے بلٹش ہے پورا یورپ ہے نیٹو ہے اس کے اندر پرحال یہ جنگ ہوا اس جنگ کے اندر بھی بہت نقصان پہنچا مسلمانوں کو فورٹی ایٹ کے اندر یہاں پر کہلاتا ہے نقبہ نقبہ مینز کیٹسٹراف نقبہ سیون لیک پلسطین مسلمس ور فورسلی ڈیپاپولیٹیڈ یہاں سے نکلو فلسطین سے آپ یہ کہا تھا اسرائیل اس وقت تو جو سات لاکھ مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا ٹھیک ہے نقبہ تباہی بربادی تو پدرل میں کو مناتے ہیں ہر سال فلسطینی اور بہت سارے عرب کنٹریز میں مسلم کنٹریز میں ایز نقبہ دے اور یوے نے پاس کیا تھا یہ ریزولوشن جنائیٹیڈ نیشنز جنرل اسیمبلی ریزولوشن ون نینٹی فور پاس کیا گیا رائٹ و ریٹرن بھی آ گیا جن کو فورسلی سات لاکھ مسلمانوں کو اللیگلی جو ہیں اسرائیل نے یہاں سے باہر نکالا دیر ایگزوڈس دی ور گیون دی رائٹ و ریٹرن دیر ہرمز لیکن کبھی بھی جنائیٹیڈ نیشنز نے اس ریزولوشن کو ایمپلیمنٹ پراپرلی نہیں کیا ان کو دوبارہ کبھی واپس نہیں کیا گیا اچھا ایک بات یاد کرنا جب یہ جنائیٹیڈ نیشنز نے پارٹیشن کیا فلسطین کا اس وقت کونسا علاقہ ملا فلسطینیوں کو یاد رکھنا یہ جو گزہ آج کل یہ ہے یہ گزہ پلی یوں تھا یہاں تک تھا اس وقت یہ پورا پلی کیا تھا پہلے یہ گزہ دیا گیا تھا فلسطین کو اس وقت یہ فورٹی ایڈ کی بات ہے اور یہ جو لبنان ہے یہاں پر یہاں لبنان یہاں پر سیریہ بھی شام اور لبنان دونوں جو ہیں نیبرز تھے فلسطین کے تو یہ علاقہ بھی دیا گیا تھا فلسطین کو یہ علاقہ بھی دیا گیا تھا فلسطین کو یہ پہلے کی بات ہے یہ یہ فورٹی ایڈ کی بات ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں یہ جنگ پہلا ہوا تھا دوسرا جنگ ہوا یہ والا یہاں پہ آ کر اس کو نمبر ٹو کر لیتے ہیں سیکنڈ عرب اسرائیل وار نائنٹین ففٹی سکس یا اس کو آپ کر سکتے ہیں سوئیس کرائیس جمال عبدالناصر نائنٹی ففٹیز میں اور سکسٹیز میں مسلم دنیا کی اندر ایک بڑا لیڈر تھا جمال عبدالناصر فرام ایجیل کے اس کا بہت بڑا نام تھا عبدالناصر کا آپ نے سوچا کہ جو اسرائیل ہے یا یورپن کنٹریز ہیں یا امریکہ اور کناڈا ہیں دا ویسٹ ان کا ٹریڈ روٹ یہاں سے ہے ملیسٹ پرشن گلف ہارمز اس فریٹ اومان گلف ارے بین سی گلف آف ایڈن باول منڈب ریڈ سی سوئیس کنال کیون سوئیس کنال کو نیشنلائز کیا جائے اپنے کنٹرول میں لیا جائے اس کو بند کیا جائے تو یہاں پر یہ جو ہیں آگے جو اگر آپ آئیں گے یہاں سے یوں پھر آگے یہ والا یہاں سے ہے سوئیس کنال یہاں پر یہ آگے میٹرنسی اور یہاں پہ ریڈ سی ہے تو اس کو بند کیا مصر نے اور یورپ کا ٹریڈ کاروبار امریکہ کا سب ڈاؤن ہو گیا یہاں پر پھر یہ جنگ شروع ہو گیا اسرائیل تھا بلٹش تھا یورپ امریکہ نیٹو یہاں سے مصر تھے لیکن اس جنگ کے اندر بھی مصر کو فتح ملا مصر نے تمام ڈیمانڈز پورے کروائے اسرائیل سے امریکہ سے یورپن کنٹریز سے لیکن یہاں پر اتنا فائدہ نہیں ہوا فلسطین کو لیکن پھر بھی یہ جیت ہے مسلمانوں کی ففٹی سکس کا عرب اسرائیل وار سیکنڈ عرب اسرائیل وار آگے آ جاتے ہیں فتح واز میڈ الفتح یا فتح ایک پولٹیکل پارٹی ہے ویسٹ بینک کے اندر یہاں پر ویسٹ بینک میں ٹھیک ہے نائنٹین ففٹی نائن کو بنا فتح اور پھر بنا پی ایل او پلسطین لیبریشن آگنیڈیشن نائنٹین سکسٹی فور میں بنایا گیا اور یہ لیبریشن کے لیے فائٹرز تھے اور یہ فلسطین کے لیے آزادی کے لیے لڑنا ٹھیک ہے تو یاسر عرفات دونوں کا بن گیا چیئر میں تو فتح آج کل یہاں ایک تو ہے ویسٹ بینک میں ایک بڑی پولٹیکل پارٹی بھی یہ فلسطین کے اندر یہاں پر کیا ہوتا ہے سکس ڈے عرب اسرائیل وار آہ تھرڈ عرب اسرائیل وار یہ جنگ نا کافی ڈسائسل ثابت ہوا بہت نقصان پہچا مسلمانوں کو اس جنگ کی اندر سکس ڈے عرب اسرائیل وار یا تھرڈ عرب اسرائیل وار یا اونلی سکس ڈے وار کلاتا ہے نائنٹین سکسٹی سیون جون کا مہینہ ہے پانچ سے دس جون تک یہاں پر کیا ہوا نیٹو نے امریکہ یورپ نے آ کر سپورٹ کیا اسرائیل کو جنگ ہوا جنگ سٹاپ ہو گیا تو اسرائیل نے اب یہ جو میں نے کہا پہلے پار تھا فلسطین کا یہ ویسٹ بینک یہ پورا گزہ مکمل طور پہ فلسطین پر نیٹو اسرائیل کے فوج ہیا گئے قبضے ملیا پورے فلسطین کو اسرائیل نے اور یہ ہے مصر ایجپٹ کا علاقہ یہاں سنائے پیننسولہ یہ پورا جو سنائے پیننسولہ ہے اور یہ جو گولان ہائیڈز ہیں شام کے یہاں پر یہ گولان ہائیڈز کہلاتے ہیں گولان ہیلی ایریاز اور گولان ہائیڈز یہاں پر قبضہ کیا کر اسرائیل ہے یہ بہت ہی بڑا جیت ہے اسرائیل کا گولان ہائیڈز شام کے اور مصر کا جو ہیں سنائے پیننسولہ اور پورا جو فلسطین ہے they all came under انڈر انہوں اسرائیلی کنٹرول فریامر کیا ہوا یہاں پر یو اے نے پاس کیا ایک ریزولوشن 242 یہ 67 کی بات ہے جنائیٹے نیشنز جنرل اسیمبلی ریزولوشن 242 دو سو بیالیس اور یو اے نے کیا کیا کہا کہ یہ جو الائکہ ہے نہیں یہ پہلے فلسطین کا تھا اب یہاں پر قبضہ کیا اسرائیل نے تو یہ ہو گیا ابھی الائکہ پورا اسرائیل کا 67 کی بات ہے یہ اقارڈن ٹو یو اینڈ ڈی اے ریزولوشن 242 تو یہ الائکہ جو ہیں یعنی کہ پلسطین is now no more unnevering country of لبنان and سیریا چلنجی اور یہ جو گزہ ہے اب یہ بھی الائکہ گزہ کا ہو گیا the part of اسرائیل اس کو آپ چھوڑ دیں اور ابھی گزہ صرف یہاں تک یہ والا جہیں یہ limited ہو گیا بس یہ ویسٹ بینک ہے اور یہ گزہ ہے یہ وہ میپ ہے جو 67 میں دیا گیا فلسطین کو اور یہ گولان ہائٹس آف سیریا سنیپننسولا آف ایجپٹ ان پر کوئی ڈسکشن کچھ بھی نہیں ہوا ان کو چھوڑ دیں آپ چلنجی فنیابر کیا ہوا یوم کپور وار آدھ فورت عرب اسرائیل وار یہاں سوچا مصر نے کہ یار یہ جو میرا پورا علاقہ سنیپننسولا دارز انڈر اسرائیل کنٹول واپس کسے لیا جائے اور حافظ اسد شام کا صدر تھا جو ابھی بشال اسد اس کا باب اس نے کہا کہ یہ جو گولان ہائٹس سے مجھے واپس کرنے ہیں تو یہ حملہ کیا پہلے خود مسلمانوں نے واپس کرنے کے لئے یہ ایریاز کو یہ مقصد نہیں تھا مسلمانوں کا کہ ہمیں مارنا ہے اسرائیلیوں کو نہیں بس گولان ہائٹس اور سنیپننسولا میں واپس کرنے اسرائیل سے یوم کپور وار 1973 یوم کہتے ہیں دن کو کپور ایک یہودیوں کا مذہبی دن ہے اس کے لئے یہ نام یہاں پر آگیا 73 کی بات یہ لیکن شروعات میں کچھ فتح ملا مسلمانوں کو وہ پھر ہار گئے اور دوبارہ قبضہ کر لیا اسرائیل نے ان ایریاز کے اوپر اس کے بعد یہاں پر کیا ہوا مسر نے سوچا ایجپ نے سوچا کہ یہ میرا اتنا بڑا علاقہ ہے سنائے پیننسولا کا اسرائیل کنٹرول واپس کس طرح لیا جائے یہ ایگریمنٹ سین کیا یہ والا موعدہ کیمپ ڈیویڈ اکارڈ آف 1978 78 میں آ کر ایجپ نے ایگریمنٹ سین کیا کیمپ ڈیویڈ ایک شہر ہے آمریکہ کا اور اسرائیل ایجپ اور آمریکہ سین کیمپ ایجپ نے کیا کیا تسلیم کر لیا کہ اس کو اسرائیل کے وجود ہو اور انور سادات بکیم دا فرس ان اون مسلم لیڈر تو ڈیلیور اس پیچ ان پارلیمنٹ آف اسرائیل نیست کے اندر اور یہی وجہ ہے کہ 78 میں اس کو ملا تھا نوبل پیس پرائز اور بکیم دا فرس مسلم تو بکیم نوبل لاریٹ اور بہت عرب کنٹریز نے ایون فلسطین نے اور بھی مسلم کنٹریز نے کنڈیم کیا اس ایگریمنٹ کو کہ مصر نے یہ معایدہ کیوں کیا اسرائیل اور کوئی ڈیمانڈ کیوں نہیں رکھا صرف اپنا علاقہ واپس لیا اور یہ شام کے گولان تین سال کے لئے اوائی سیسی سے باہر جسپنٹ کیا گیا تھا سیونٹی نائن ایٹی ایٹی ون تک ٹھیک اور جو انورس حداد ہے یہ ایزار سو اس کو فرمارا بھی گیا تھا فریامر کیا ہوتا ہے حماس حماس بن گیا حماس کو بنیا گیا نائنٹین ایٹی سیون کے اندر بائی شیخ احمد یاسین ایک لیڈر تھا فرم گزہ اب یہ فتح میں پلٹیکل پارٹی ہے تو یہ حماس بنیا گیا ایٹی سیون میں یہاں گزہ کی اندر تو حماس ایک پلٹیکل پارٹی ہے فائٹرز بھی ہیں جہاں پر گزہ کی اندر اور الفتح فتح یہاں پر اکت ہے جب جب حماس بنا میٹ بائش مری یاسین کہا ابھی ہم مر تو رہے ہیں ویسے کبز کی ہیں اسرائیل ابھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو یہاں پر کیا ہوا انتی فدہ ہو گیا یہ انتی فدہ کیا تھا اپرائز بغاوت حماس نے فتح نے پی ایلو نے جو جنگ کی آگی فلسطینیوں نے اسرائیل کو یہ نیٹو یہ امریکہ سب لاچارہ ہو گئے اور یہ کہا اسرائیل نے کہ ہم ہر دیمانڈ ماننے کے لئے تیار ہیں آہ بس دیمانڈ کرو اور پھر مجبور ہو کر اسرائیل نے روکس کیا سویٹ یونین کو امریکہ کو سمجھیں آپ فلسطینیوں کو جو دیمانڈ کریں گے ہم ماننے کے لئے تیار ہو جائیں تو میڈریڈ میں اسپین کا شعر میڈریڈ وہاں ہوا نائنٹی نائنٹی ون میں ایک کانفرنس اور وہاں سویٹ یونین اور امریکہ تھے تو اسٹاپ جس کنفلیٹ اور پھر جا کر اوسلو اکارڈ یاسر عرفات اگری ہو گیا جنگ اب یہاں یہ جو اپرائزنگ تھا انتفادہ شروع ہوا ایٹی سیون سے ختم ہو گیا یہ جنگ اپرائزنگ رک گیا اور اسرائیل جب یہ پہلے کی بات یہ پہلے کیا کیا تھا جنائٹی نیشنز نے امریکہ نے اسرائیل نے یہاں پہلے کہا تھا کہ فتاح اور یہ حماس اور یہ پیلو والے یہ سارے جو ہیں تمام پابنگیاں ختم کیے گئے حماس فتح اور پیلو اور یہ کہا خود امریکہ نے اسرائیل نے یورپن کنٹریز نے کہ یہ ہوا اور نینٹی فور میں اس لیے نوبل پیس پرائز ملا تھا یاس عرفات کو لیکن عرفات پر بہت تنقید ہوا تھا نہ صرف مسلم بنا سے بلکہ فلسطین کے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ کافی غلط کیا عرفات نہیں کیونکہ ہم جب یہ اپرائزنگ کر رہے تھے جنگ لڑ رہے تھے تو آزابی کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کی بس ہمیں دیا گیا خود مخبیاری جنائیٹی نیشنز نے جب پارٹیشن کیا فلسطین کا دیکھیں ذرا آپ یوے نے الگ ملک نہیں بنایا فلسطین کو ممبرشپ نہیں دیا گیا فلسطین کو یہ کتنی جو ہیں ایک نائم صافی ہے آپ نے ان کو توڑ دیا ان کو آپ نے پارٹیشن کر دیا تو اسٹیٹ ابھی بھی آپ نے نہیں کیا یہ مغربی دنیا یا ان کو ہم سمجھائیں اس کے بعد کیا ہوا دو ازار ایک دو ازار دو تین چار تک ہوا دوسرا ان کی فضا اور پھر دو ازار بارہ میں یونائیٹی نیشنز نے کچھ اچھا کام کیا یو این آبزرور سٹیٹ دو ازار بارہ کو دیکھیں ذرا دنیا کے اندر اور دو ہیں آبزرور فلسطین ہیں اور ویڈیکن سٹیٹ جو آبزرور ہیں ان کے پاس کوئی ووٹ کاس کرنے کا رائٹ نہیں ہے صرف وہ کچھ کہ سکتے ہیں اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں وہ ساون سیٹ نہیں وہاں پر تو یہ کچھ نو کچھ رائٹ دیا گیا فلسطین کو کہ اٹلیس دیکھئے گا کسی ملک کو الگ ملک بننے کے لیے آؤٹ آف ون نائنٹی تھری آپ کو ون ٹوئنٹی نائن ووٹ چاہیے یو این جی کے اندر لیکن فلسطین کو آج کل ون نائنٹی تھری کتنے ون ساری ون تھلٹی نائن ون تھلٹی نائن کنٹریز نے تسلیم الگ ملک کیونکہ ویٹو پاورز جو پانچ ہیں سیکورٹی کانسل کے اندر وہ آپ لازمی تسلیم کریں اب ان میں سے امریکہ آپ نہیں مانتا اس کے لئے الگ ملک یہ نہیں بن رہا فلسطین یہ نائن صافی یہ ظلم جو ابھی تک جاری ہے کس طرح جنائنٹی نیشن نے پاس کیا ایک ریزولوشن اور توڑا گیا فلسطین کو دو پارس کی اندر اور اس کے باوجود بھی اس کو الگ ملک نہیں بنیا گیا آج اب یہ جو میپ ہیں یہ ویسٹ بینک اور گزہ کا میپ یہ میپ ہے 1967 کا میپ یو ایو 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 آج کل کیا ہے آج کل پورا علاقہ یہ جارڈن ریلی کہلاتا ہے یہاں جارڈن ریور ہے بہت فرٹائل علاقہ ہے گرین ری یہاں پورا قبضہ کیا اسرائیل نے یہ پورا آ کر یہاں پورا قبضہ کیا اسرائیل نے اس کے وقت یہاں پر ویس بینک کے اندر بہت ساری ملیں گے اسرائیل کے ایلیگل سیٹلمنٹس یہ اس کا تو آج کل جو اگر کمپر کریں گے سکسٹی سیون اور آج کل بیس پرسنٹ بھی مشکل ہے فلسطین کے پاس ویسٹ بینک پورا یہاں بھی آگیا اسرائیل جس تیزی سے اسرائیل قبضے کر رہا ہے فلسطین کے اوپر مجھے ڈر لگتا ہے کہ آنے والے 20 سالوں کے بعد فلسطین نہیں رہے گا یہاں بس صرف کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے like چچنیا جو رشیہ نے ماران مسلمانوں کو چچنیا کے اندر وہ حال بن جائے گا یہاں پر ہم خاموش ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اب کل پرسوں کی بات 11 نمبر کو اوائیسی کا اور عرب لی جوائنٹ میٹنگ سمیٹ ریاض میں سعودی کے اندر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا اگنسٹ اسرائیل بس یہ رکیس کیا عرب کنٹریز نے مسلمانوں نے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے اس کو جلدی سٹاب دیا جائے اب یہ حالت ہے مسلمانوں کی اب یہ ظلم اب اسرائیل ان کو مار رہا ہے ڈیفنس کا چلو جی اس کو کون جواب دے گا یہ ظلم جاری ہے کہاں تک جاری رہتا اس کو دیکھیں گے برحال ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں جہاں ہم یہ خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان نگاباد